انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے پھر ایک طویل سلسلہ دروس حجت الودا کے سلسلے میں ہم سٹارٹ کریں گے آج اس کی پہلی قسط ہے تو حجت الودا جو ہے اس کو ایک طرف تو حجت الودا بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ودائی حج تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بعد حضور نے کوئی حج نہیں کیا کیونکہ پھر اسی سال آپ کی وفات ہو گئی اس لیے یہ وداء کے معنی میں ایک رخصتی حج ہے اچھا اس کو حجت البلاغ بھی کہتے ہیں اور اس کو حجت الاسلام بھی کہتے ہیں اسی طرح اس کو حجت تمام بھی کہتے ہیں مختلف نام آئے ہیں اس کے تو بہت سارے نام ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں کیونکہ ان تمام وجوہات کے اوپر یہ حج پوری طور پر اترتا ہے ان ایام میں مختلف مقامات پر حضور نے جو خطبات فرمائے ہیں ان کو ہم اپنی طالب علمانہ کوشش کی کریں گے کہ تاکہ ان کو جمع کر سکیں اور آپ تک اس پیغام کو جو حضور کا اپنی امت کے نام ہے پہنچانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے ان تمام خطبات کو امت کے لیے الودائی خطبہ ہی کہہ سکتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام امت کے لیے یہ ایک ودائی پیغام ہے سور مائدہ کی یہ آیت مبارکہ بھی انہی ایام حج کے دنوں میں نازل ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو سمجھا ہے وہ رو پڑا کہ چونکہ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے تحت ہماری طرف بھیجے گئے تھے وہ نور محمدی اپنا نور پھیلا چکا ہے وہ پیغام جو حضور کو دیا جا چکا تھا وہ اب پیغام امت کو پہنچایا جا چکا ہے تو پاک پر وردگار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے انامات و احسانات اب تم پر دین کی صورت میں مکمل کر چکا تو دین بھی پورا کر دیا اور نعمتیں بھی تمام کر دی وردیت لکم الاسلام دینہ اور تمہارے لیے جو دین منتخب کیا ہے اس کا نام اسلام رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس زمن میں بعض کچھ تفصیلات آتی ہیں ان کو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی کئی تفصیلات ہیں جیسا کہ آپ نے غزبہ قبوک کے زمن میں بھی دیکھا کئی کتب ہیں ہر کتاب میں ایک الگ اسلوپ سے وہ تفصیلات جمع کی گئی ہیں تو اس آخری حج میں آپ نے لوگوں کو حرام اور حلال کے تمام مسائل بتا دی اور پھر سب سے مقاطب ہو کر فرمایا کیا میں نے دین کو پہنچا دیا اللہ اکبر اور مدینہ منورہ سے آپ نے اس کے سوا کوئی حج نہیں کیا حجرت سے پہلے جبکہ آپ مکہ میں تھے آپ نے کئی حج ادا کیے جن کی تعداد کے متعلق پھر علماء کا اختلاف ہے ایک قول ہے کہ حجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج فرمایا کرتے تھے مگر مدینہ آنے کے بعد آپ کا بس یہ ایک ہی حج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا اچھا امام ترمیزی ابن ماجہ اور امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور نے دو حج حجرت سے پہلے اور ایک حج حجرت کے بعد ادا فرمایا سفیان سوری سے منقول ہے کہ حضور نے حجرت سے پہلے بہت حج کیے اور حجرت کے بعد ایک حج فرمایا حجرت سے پہلے جو حج حضور نے فرما ان کی تعداد نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ بس یہی ہے کہ کثیر حج کی ہے ابن عثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجرت سے پہلے حضور ہر سال حج ادا کیا کرتے تھے کیونکہ اہل عرب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر سال فریضہ حج ادا کرتے تھے تو یہ کیسے تسلیم کر لیا جا سکتا ہے کہ کفار و مشرقین تو حج ادا کریں میرے مدنی پاک حج نہ ادا کریں تو اس لئے علماء نے ایک موقع یہ بھی اختیار کیا ہے تو حجرت کے بعد کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سال تک مدینہ تہبہ میں سکونت پذیر رہے لیکن اس عرصے میں حضور انور نے کوئی حج ادا نہیں کیا جب حجرت کا دسما سال آیا تو اسلام کی عظمت و شان و شوقت کا پرچم جزیرہ عرب کی گوشے گوشے میں لہرانے لگا تو نعمت ایمان سے ہر کوئی مالا مال تھا بتوں کی پوجہ جو ہے وہ بہت حد تک بند ہو گئی تھی بڑے بڑے بت جو کعبے میں رکھے تھے وہ سارے کے سارے پار پار کر دیے گئے تھے اعلو حبل کے جو نعرے بلند ہوتے تھے وہ ہمیشہ کیلئے بند ہو گئے تھے پھر ایک سال قبل حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیابت میں اور ان کے ساتھ حضرت علی کررم اللہ وجہ کو بھی بعد میں بھیجا اور انہوں نے ہر جگہ وہ بات بتا دی جو کہ اب اس سال جب حضور حج کرنے کیلئے گئے تو وہ تمام چیزوں کا اب نفاس ہو گیا تھا کہ تمام لغو باتیں اور باطل شعائر جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اب ختم ہو گئے ہیں اور مرد و زن چاہے عورت ہو یا مرد اب ننگا کوئی کعبے کا تواف نہیں کرے گا تو یہ شرمناک رسم اب بس ختم کر دی گئی ہے تو اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس امت کے حادی و مرشد فریضہ حج کو سب کے سامنے سی طریقے سے خود ادا کریں تاکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے اسے بقائے دوام سے بہرامند کر دیا جائے تاکہ آئین آنے والے وقت تک قیامت تک حرم خلیل علیہ الصلاة والسلام میں فریضہ حج ادا کرنے کے لئے جو آئے وہ ان روحانی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو کر واپس جائے چنانچہ تمام اسلامی آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سال حجاج اکرام کا جو قافلہ خداوند ذوالجلال کے مقدس گھر کی زیارت اور تواف کے لئے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے جائے گا اس عاشقوں کے قافلے کے جو سالار ہے وہ رحمت العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوں گے تو یہ مسردہ جو ہے جس نے بھی سنا اس تو بے اختیاری طور پر اس نے کہا کہ اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضور کی جو ہے وہ سالاری میں اب ہم حج کریں گے تو جس جو بھی صاحب استطاعات تھے انہوں نے مکہ کا سفر کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کعبہ کی زیارت اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جو حج ہو سکتا ہے اس سے بہتر تو کوئی حج ہو نہیں سکتا اللہ اکبر کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے کتنی سعادت والے اور خوش بخت لوگ ہوں گے کہ ان کی قسمتوں پہ اگر ہم ناز کریں تو اس ناز پر بھی ناز ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج فرمایا اس سال حج کا خدوہ میرے پاک نبی نے دیا اس سے بہتر تو کوئی خدوہ ہوئی نہیں سکتا اللہ اکبر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج پر تشریف لے جانے کی خبر کی تشریر کے بڑے اہم دینی مقاصد تھے جن کو علماء نے جمع کیا ہے ان میں سے چند ایک مقاصد تو یہ تھے کہ ایک مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اللہ کے حبیب رسول اللہ کو حج کرتے ہوئے دیکھے تاکہ ان کو حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اچھا یہ حج جو ہے وہ حجت الویدہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات طیبہ کے ذریعے کئی بار اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ اس مقام پر یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے اپنی امت کو الویدہ کہنے سے پہلے حضور چند اہم پند و نسائے سے انہیں مشرف کرنا چاہتے تھے اس لیے تمام اہل اسلام کو اس ارادہ سفر سے متعلق کر دیا گیا کہ ہر شخص اپنے رعوف رحیم نبی کی ان تمام نسائے کو اپنے کانوں سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دعوت اسلام کو عرب کے گوشے گوشے میں پہنچانے کے لیے بیس سال تک جو جد و جہد کا سلسلہ جاری رکھا تھا اس کے خوشکن نتائج کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مشاہدہ کرانا تھا جو حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ جو بیچ بوئے گئے تھے مکہ کی ان ویران وادیوں میں آج وہ لہلہاتے کھیتوں کی صورت میں حضور کے سامنے ہیں تو بہرحال اور تمام لوگ جو ہے وہ میدان عرفات میں جمع ہوئے جا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے انہوں نے وہ فرائض سنے دینی احکامات سنے تو اس قافلے میں جو لوگ مدینہ تیبہ سے شریک ہوئے تھے ان کو مناسے کے حج ادا کرنے کی پوری طرح تعلیم دی اور جو وفت آ کر راستے میں اس قافلے میں شریک ہوتے تھے ہر وفت کے ہر رکن کو مناسے کے حج کی تعلیم دی جاتی تھی اور زمانہ جاہلیت میں حج کی ادائیگی میں جو خرابیاں رونما ہو چکی تھی ان سے بچنے کی ان کو تاقید کی جاتی تھی تو جو جو حج کا مہینہ قریب آتا جا رہا تھا محبت اور شوق کے جذبات میں بے قراریاں اور بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی قافلوں کے قافلے مدینہ تیبہ پہنچنے لگے مدینہ تیبہ کی اردگرد جو کھلے میدان تھے وہ اللہ کے مہمانوں کے خیموں سے بھر گئے گئے اللہ اکبر گلیوں میں اتنی بھیڑ ہو گئی کہ ہر طرف جو ہے ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں زیقادہ کی پچیس تاریخ تھی اور ہفتے کا دن تھا نماز زہر مسجد نبی کے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام سب نے ادا کی اللہ اکبر کیا لطف ہوگا کیا قیام ہوگا کیا سجود ہوں گے صحابہ اکرام کا ایک تھاٹے مارتا ہوا سبندر حد کی تیاری اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابود دجانہ کو مدینہ تیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور پھر نائب مقرر کروانے کے بعد تمام ازواج متحرات کو اس سفر میں اپنے ساتھ چلنے کا شرف بھی بخشا اور ہر ایک کے لیے علیدہ علیدہ خودچ کا بھی احتمام فرمایا اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضور نے غسل فرمایا جب یہ قافلہ ذو الخلیفہ پہنچا تو سب کو رک جانے کا حکم ملا سب وہاں ٹھیر گئے کیونکہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا اس لیے اثر کی نماز اثر ادا کی گئی یہ رات یہاں بسر ہوئی مغرب عشان اور دوسرے روز صبح کی نمازیں اسی مقام پر ادا کی گئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت محمد بن ابی بکر کی یہاں ہی بلادت ہوئی ذو الخلیفہ ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے کوئی پانچھے میل کی مسافت پر واقع ہے آپ میں سے جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں اور مدینہ طیبہ سے گئے ہیں وہ اس مقام سے خوب واقع ہیں یا اگر آپ مکہ سے مدینہ گئے ہو تو بھی آپ کی اس طرف نشاندہ ہی ہو سکتا ہے لے جانے والے انہیں کرائی ہو یہ چشمہ قبیل آئے بنو جشم کی ملکیت تھا اہل مدینہ کے لئے یہی مقام نقات ہے یعنی جو شخص یہاں سے یعنی مدینہ سے حج یا عمرے کے لئے مکہ کا قصد کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو احرام باندھ کر آگے بڑھے زور کی نماز سے پہلے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لئے غسل فرمایا سر مبارک میں تیل لگایا اور موہ مبارک میں کنگے کی خوشبو لگائی پھر دو چادر احرام کی باندھی پھر دو رکعات زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا پھر تلبیح کہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیح کے جو کلمات طیبات ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک لبیک اللہم لبیک حاضر ہوں میں اے اللہ میں حاضر ہوں لبیک لا شریق لک لبیک حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریق نہیں اچھا پھر میں تیری دربار میں حاضر ہوں لبیک لا شریق لک لبیک اچھا پھر ان الحمد والنعمت اور ساری نعمتیں تیرے لیے اور ساری نعمتیں تو نے ہی عطا فرمائی ہے تو ان الحمد و نعمت لکا تیرے لیے ہے والملک اور سارا کے سارا ملک بھی تیرا ہی ہے تو ہی تو بادشاہ ہے لا شریک کا لک اور تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کی حمد و سنہ اور اللہ کے سامنے بندے کی عجز و نعاز کی یہ مثال پھر اللہ کے حصول اپنے لحن مبارک سے تلبیح کے یہ روح پرور الفاظ بلند آواز سے ادا کر رہے ہیں تو سما کیا ہوگا حضور کے چاروں طرف حد نگاہ تک یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا مؤمنین کا صحابہ اکرام کا سمندر اور سہرا اور دشت و جبل میں گونچتی ہوئی آوازیں سبحان اللہ احرام باننے کے بعد حضور اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے اور پھر یہی تلبیح کہتے ہوئے ایمان پرور جملے دھوراتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اونٹنی یہ ناقہ کھلے میدان میں پہنچی تو حضور نے بلند آواز سے پھر تلبیح فرمایا بار بار تلبیح کے ان کلمات کو دھورانے کا مقصد یہ تھا کہ اس قافلے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے کانوں سے اپنے حادیے برحق کا یہ تلبیح سن لیں اور انہی پاکیزہ کلمات سے وہ خود بھی تلبیح کہیں تو یہاں سے عاشقوں کا یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر اپنے آقا کی قیادت میں مکہ کی ذرف رمانہ ہوا نماز کے وقت سب اپنی سواریوں سے اتر کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے راستے میں اگر کوئی ٹیلہ یا پہاڑی آتی تو جب اس پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو بلند آواز سے تین تین بار تکبیریں کہتے حضور نے اپنے صحابہ اکرام کی معیت میں اپنا یہ سفر جاری رکھا اور عرج ابوہ مبادی عصفان اور صرف وقیرہ ان تمام مقامات سے گزرتے ہوئے سات آٹھ دن بعد یہ قافلہ اس وقت مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں پہنچا جب سورج غروب ہو رہا تھا یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام زی طوا تھا تو زو طوا تھا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ رات بھر آرام کرنے سے سفر کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ کے گھر کے زیارت کے لیے مکہ میں داخل ہو تو تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں اور ذوق و شوق سے سرشار ہو کر اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت سے مشرف ہو اور اس کا تواب بھی کریں فجر کی نماز زو طوا میں ادا کی پھر غسل فرمایا پھر مکہ کی طرف روانہ ہوئے یہ اتبار کا دن تھا ذو الحجہ کی جار تاریخ تھی اور ہجرت کا دسمان سال تھا اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو آٹھ راتیں راستے میں گزارنا پڑیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی کے سمیت سب سے پہلے مسجد حرام میں تشریف لائے جب کعبہ مقدسہ پر نظر پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے جب آئے تھے تو عمرے کے لیے آئے تھے اس وقت اسلام اس طرح ہر طرف نہیں پھیلا ہوا تھا ادھر حنین والے مسلمان نہیں تھے ادھر طائف والے مسلمان نہیں تھے آج تو ہر جگہ پرچم اسلام لہرا رہا تھا تو جب کعبہ مقدسہ پر میرے پاک نبی کی نظر پڑی تو اپنے رب سے یوں التجا کی اللہم زد بیتک حادہ تشریفا و تعظیما و محابتا اے اللہ اپنے گھر کے شرف کو اس کی عظمت کو اس کی حیبت کو اور زیادہ بڑھا ایک روایت میں یوں الفاظ آتے ہیں کہ جب حضور کی کعبہ کی طرف پر نظر پڑی تو آپ نے یوں التجا فرمائے اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زدہ ذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابتا اللہ اکبر اللہ اکبر خاتم النبیین ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر بارہ سو چھے پر یہی دعا یوں ہی الفاظ کی نہیں الفاظ کے ساتھ آتی ہے اس کا ترجمہ بھی ویان کیا گیا ہے کہ اللہ تو ہی سلام ہے اللہم انت السلام و منک السلام اور تجھ ہی میں سلامتی ہے اور اے ہمارے رب ہمیں سلامتی سے زندہ رکھ اے اللہ اس گھر کے شرف اور عزت اور تکریم اور روب میں اضافہ فرما تو یوں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبت اللہ میں داخل ہوئے اچھا ہے اس زمن میں بعض اور تفصیلات جو ہیں ہم اگلے درس میں شامل کریں گے لیکن کچھ اور تفصیلات ہیں جو تواف سے قبل علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کی ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ارس کیا کہ قمری مہینے اور یہ جو سورج کے مہینے ہوتے ہیں شمسی مہینے ان میں ایک ذرا تفریق ہے کہ جو قمری مہینے جو چاند والے مہینے ہوتے ہیں جو ہمارا لونر کیلنڈر ہے اسلام کیلنڈر ہے وہ گیارہ گیارہ دن پیچھے آتا رہتا ہے تو اب جب رمضان آئیں گے تو پھر اگلے سال گیارہ دن پیچھے ہو کے آئیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ ہر 33.33 years میں ایک سال آپ کا قمری اور شمسی میں فرق آ جاتا ہے تو اگر سو سال ہوں گے نا شمسی سورج کے تو 103 سال ہوں گے قمری اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جب سورہ کہف میں کہف پالوں کا ذکر کیا تو کیا کہا 300 اور 300 کے اوپر نو یعنی کہ 300 شمسی مہینے اور 309 قمری مہینے تو ہر 100 میں 3 کا فرق آ جاتا ہے تو اب یہی معاملہ جو ہے اس زمانے میں بھی تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی عرب ایسی کیا کرتے تھے کہ گیارہ گیارہ دن پیچھے ہٹاتے رہتے تھے تو 33 سال میں جو ہے نا ایک پورے سال کا فرق آتا تھا تو اسی طرح 100 میں 3 سال کا فرق آ جاتا تھا تو شمسی سال بھی پورے مکمل تو ہوتے نہیں ہیں کیلکولیشنز ہیں اب آج دیکھیں نا آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں گرگورین کیلنڈر پہلے ہم کرتے ہیں تو جولین کیلنڈر جولین کیلنڈر میں ہم 2 دیسبل پلیسز تک جاتے تھے اور گرگورین میں چار تک جاتے ہیں جولین جو ہے وہ سمجھنے قبل مسیح سے چل رہا ہے شمسی کیلنڈر اور گرگورین اب سے 500 سال پہلے ایتالوی ایٹالین کیلنڈر ہے تو رومنس کے بہت باد بنایا گیا اب سے 500 سال قبل پرانی باد ہے اب وہ 4 دیسبل پلیسز تک جاتا ہے تو اس کی پریسیشن بڑی چھئی ہے لیکن وہ بھی ایکیوریٹ نہیں ہے اس کے اندر وہ پرابلمز نہیں ہیں جو جولین میں تھی اس میں تو کئی دنوں کا فرق آ جاتا تھا کئی سو سال میں اب اس میں منٹوں میں کا فرق آتا ہے دنوں کا فرق نہیں آتا ہے تو 100% ایکیوریسی تو اس میں بھی نہیں ہے لیکن بہرحال جو زمانہ جاہلیت میں عربوں نے قمری سال کی کمی کو محسوس کیا تو انہوں نے گیارہ گیارہ دن کا یہ معاملہ سیٹ کیا تاکہ ساری بات یوں ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے حجت الودا میں اسی لئے فرمایا کہ وقت اور زمانہ گھوم کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں وہ اس دن تھا جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا کیونکہ یہ حج اس سال میں ہوا جس میں موسم حج لوٹ کر اپنی صحیح وقت میں آ چکا تھا تو مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے مطابق یہ حج اپنی صحیح تاریخ میں ہی ہوا کیونکہ یہ تین تیسوہ سال تھا اور موسم اور تاریخ دونوں کے لحاظ سے یہ حج اپنے صحیح وقت پر ہوا یہ حجت الودا دس ہجری میں ہوا تو جمہور علماء کے نزدیک حج کی فرضیت جو ہے وہ چھے ہجری میں ہوئی تھی علامہ رافعی نے بھی باب سیر میں اسی قول کو درست قرار دیا ہے اور علامہ نواوی نے بھی اسی قول کی پیروی کی ہے اگر تھی ایک قول یہ بھی ہے کہ حج کی فرضیت نو ہجری میں ہوئی اور ایک قول کے مطابق دس ہجری میں ہوئی امام ابو حنیفہ نے اسی قول کو لیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فوراں ہی اس فرض کی ادائی ہوئی اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں اب کبھی کبھی یہ ایسے ہوتا ہے کہ قول غریب ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قول کے اندر تفصیل کچھ اور ہوتی ہے کہ بہت دیکھیں حج کی فرضیت تو ہو گئی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جو حج ہوا ہو آپ کی سربراہی میں جو حج ہوا ہو وہی تو سب سے کامل حج ہوگا تو اصل میں حج کو تکمیل تک پہنچانے والا وہی حج ہے جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں ہوا پہلے جتنے حج ہوئے ان کے اندر حج تو فرض ہو چکا تھا لیکن جو ہے احکامات واضح ہوئے ہیں معاملات حل ہوئے ہیں تو اسی لئے علماء میں اختلاف ہے بارہ اللہ کے رسول حج کے ارادے سے روانہ ہوئے لوگ یعنی تمام خبائل آپ کے ارادے کا اعلان سنتے رہے اور پھر جمع ہوتے رہے اور مدینہ طیبہ میں جیسا کہ میں نے آپ سے ارچ کیا اچھا جہاں تک ہدرت سے پہلے اور نبوت کے بعد کے زمانے کا تعلق ہے یعنی نبوت کے بعد مکہ کی زندگی کا تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے تین حج کیے ایک قول یہ بھی ہے ایک قول میں دو ہیں اور یہ وہی دونوں حج تھے جن میں آپ نے عقبہ کے مقام پر انسالیوں سے بیعت دی جو کہ ہم پہلے سیرت النبی کے دروس میں بڑھ چکے ہیں علامہ اسیر کا قول ابن اسیر کا قول میں نے آپ سے ذکر کیا انہوں نے کہا نہیں حضور نے ہر سال حج کیے ہیں علامہ ابن جوزی نے یہ لکھا ہے کہ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد حضور نے بہت سے حج کیے ہیں جن کی صحیح تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے ان مختلف اقوال سے اتنا ضرور معلوم ہو جاتا ہے کہ حجرت سے پہلے حضور نے کئی حج کیے لیکن تعداد محفوظ نہیں ہے نبوت سے پہلے بھی حضور حج کے دوران عرفات میں وقوف فرمایا کرتے تھے اور وہاں سے مزدلف آ جاتے تھے حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رہنمائی اور توفیق تھی ورنہ یہ بات قریش کے طریقے کے خلاف تھی کیونکہ قریش کے لوگ اس وقت حج کے دوران حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلتے تھے اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں اور اہلِ حرم ہیں یعنی حدودِ حرم کے باشندے ہیں تو ہم پر بیت اللہ کے چونکہ ولی اور خادم ہیں تو بیت اللہ سے نکلنا جو ہے وہ ہم پر نہیں ہے وہ ان پر ہے جو خوارج ہیں جو خارجی ہیں جو باہر سے آتے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں وہ کریں ہم نہیں کریں گے لہٰذا وہ لوگ مکہ میں ہی محدود رہتے اور کہتے کہ عرب میں کسی اور قوم کو ہمارا جیسا درجہ اور مرتبہ نہیں مل سکتا لہذا ہمیں اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ حدودِ حرم سے باہر ہم نہ جائیں اور یہ ہماری احترام ہے اور ہمارا عظمت ہے اور یہ کسی اور کے لئے نہیں ہے تو وہ لوگ قریشیوں سے کہتے اگر تم نے ایسا کیا تو عربوں کی نظروں میں تمہارے حرم کی عظمت کم ہو جائے گی اگر تم حرم کے حدود سے باہر نکلے تو باقی قبائل ان سے یوں کہتے اور یہ قریش بھی اپنے لوگوں سے یوں ہی کہتے کہ دیکھو تم حرم سے باہر نہ نکلنا کیونکہ پھر عظمت ہماری کم ہو جائے گی پھر ہم ان جیسے ہو جائیں گے تو یہ جاہلت کا طریقہ تھا کہ دین کے احکامات ایک ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لئے کچھ اور بعض لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہوتے تو اس طرح انہوں نے عرفات کا وقوب اور وہاں سے مزدلفہ جانا چھوڑ دیا تھا ان کی رائے تھی کہ یہ فرض باقی تمام عرفوں کا ہے اور وہ عرفات میں ٹھیرا کریں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو آپ پر وحی نازل ہونے سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے دیکھا کہ آپ حج کے زمانے میں عرفات میں اپنے اونٹ پر تھے آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے لوگ بھی تھے یہاں تک کہ پھر توفیق خداوندی کے تحت آپ وہاں سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے جبکہ رسول اللہ نے اس حج کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا تھا تو مدینے میں اچانک چیچک کی وبا اور بیماری پھوٹ پڑی اور لوگ اس میں مبتلا ہونے کی بنا پر حضور کے ساتھ حج کو جانے سے رہ گئے لیکن اس کے باوجود رسول اللہ کے ساتھ اتنا بڑا مجمع تھا کہ اس کی تعداد اللہ عز وجل ہی جانتے ہیں ایک قول ہے کہ آپ کے ساتھ جانے والے تعداد صحابہ کی تعداد جو ہے چالیس ہزار تھی ایک قول کے مطابق ستر ہزار مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ اکرام حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حج میں تھے بہت سے مسلمان بیماری یا دوسری مجبوریوں کے وجہ سے حضور کے ساتھ جانے سے رہ گئے تھے آحضرت نے اپنی روانگی کے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا ایک قول کے مطابق رمضان میں عمرے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوتا ہے یہ ارشاد حضور نے ان لوگوں کی دلداری کے لئے فرمایا جو آپ کے ساتھ کسی وجہ سے جانے سے رہ گئے بعض علماء نے اس حدیث کو درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ارشاد آپ نے اس حج سے واپسی کے بعد فرمایا تھا یعنی حج سے واپس مدینہ پہنچ کر آپ نے یہ بات حضرت ام سنان انسالیہ سے فرمائی تھی آپ نے ام سنان سے پوچھا کیا بات ہے تم ہمارے ساتھ حج کو نہیں آئیں انہوں نے ارس کیا ہمارے پاس اللہ کے رسول صرف دو ہی اونٹ ہیں ان میں سے ایک پر ابو فلا مراد ہے یعنی کہ شوہر اور میرا بیٹا حج کے سفر کو گئے اور دوسرے سے ہم اپنی زمینوں اور کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں اس پر حضور نے ان کی اور ان جیسے تمام لوگوں کی دلداری کے لئے ارشاد فرمایا ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دوسری عورتوں سے بھی فرمائی تھی جن میں ام سلیم ہیں ام طلق ہیں ام حثیم حیثم ہیں کئی عورتیں شمار ہیں بارحال یہ بات ممکن ہے کہ حضور نے یہ ارشاد کئی مرتبہ یا دو مرتبہ فرمایا ہو ایک دفعہ حج کو روانگی سے قبل اور ایک دفعہ حج سے واپس آنے کے بعد تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوبیس زیقادہ دس ہجری کو یہاں مدینہ تیبہ سے حجت الویدہ کے لئے روانہ ہوئے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے سنیچر کے روز یعنی کہ ایک قول ہے جمعیرات ایک قول ہے سنیچر بعض علماء نے اسی دوسرے قول کو ترجی دی ہے اور اس کو ثابت کرنے میں انہوں نے پھر بڑی تحقیق بھی کی ہے اچھا روانگی سے پہلے حضور نے کنگی کی تھی اور سر میں تیل لگایا تھا اور اب مدینہ میں زہر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے اثر کی نماز آپ نے قصر کی دو رکاتِ ذوالحلیفہ پہ پڑھیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا اور اس رات میں آپ اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے گئے سبحان اللہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عزوجل کی طرف سے خاص طاقت اعرائت فرمائی گئی ہے کہ عام مردوں سے بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے اچھا پھر حضرت کی تمام ازواج اس سفر میں آپ کے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ رہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا حودش تھا اس وقت ان ازواج کی جو تعداد ہے وہ نو تھی پھر آپ نے غسل فرمایا اور صبح کی اور پھر دوپہر کے بعد زہر کی نماز پڑی اس کے بعد حضرت عائشہ نے آپ کے خجبو لگائی جس خجبو کا نام ذریرہ تھا اللہ اکبر یعنی علماء کی محنت دیکھیں نا خجبووں کے نام بھی میرے پاک نبی کے جمع کیے ہیں اچھا یہ مختلف اتروں کا مجموعہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتا ہوگی ہے ذریرہ ہوتا کیا ہے یہ مختلف اتروں کا مجموعہ ہوتا ہے پھر مشک کا اتر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھی عائشہ نے لگایا اس کے بعد حضور نے احرام باندھنے کے لیے دوبارہ غسل کیا اور احرام باندھا جس میں آپ نے صرف ایک تہبند باندھا اور ایک چادر اڑی شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم سے بھی روایت ہے کہ حضور نے ایک چادر اور ایک تہبند کے ذریعے احرام باندھا لیکن سارے بدن پر خجبو نہیں لگائی بلکہ مشک کی خجبو آپ کے سر کی مانگ اور آپ کی داڑی میں نظر آ رہی تھی حضرت نے سر کے بالوں میں ایک ایسا تیل لگایا تھا جس سے بال ایک دوسرے کے ساتھ جمعوں کے ساتھ ٹھہر گئے تھے اور بکھرتے نہ تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احرام باندھنے سے پہلے احرام کے لیے بھی خجبو لگائی اور آپ کے حلال ہونے کے وقت بھی بیت اللہ کے تواف سے پہلے خجبو لگائی یہ روایت شیخین نے نقل کی یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کے خجبو لگائی پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے گئے اس کے بعد آپ نے اس حال میں احرام باندھا کہ خجبو آپ کے بدن سے ٹپکتی اور جھڑتی تھی یعنی کہ خجبو پہلے لگائی جا چکی تھی احرام کی حالت میں خجبو نہیں لگائی کیونکہ احرام کی حالت میں خجبو نہیں لگائی جا سکتی اچھا بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے اس کے بعد اللہ کے رسول نے دو رکعت نماز پڑھی مراد یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھی اس روایت میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ حضور نے زہر کے چار فرض پڑھنے کے علاوہ احرام باندھنے کے لیے بھی دو رکعتیں پڑھی ہوں خیر حضرت کی اونٹنی قصوہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو وہ اونٹنی جب آپ کو لے کر اٹھی تو آپ احرام میں تھے اس روایت سے ابن سعد کے اس قول کی تردید ہو جاتی ہے کہ حضور اور آپ کے صحابہ نے حج کے لیے مدینے سے مکہ تک پیدل سفر کیا اور سب نے تھکن اور کمزوری کی وجہ سے کمرے باندھ رکھی تھی اس لیے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ پیدل سفر کی جو حدیث ہے وہ یا تو حدیث منکر ہے یا وہ بہت ہی کمزور سنت کی حدیث ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ دوران سفر کسی قلیل وقت کی طرف اشارہ ہو نہ کہ سارے سفر کی طرف حقیقت میں حضور سواری پر تھے البت آپ کے کچھ صحابہ پیدل تھے حضور اپنی پوری عمر میں کبھی بھی پیدل سفر کر کے عمرے کے لیے نہیں گئے حضور کی حیات پاک کے واقعات و حالات ایسی چیز نہیں ہیں کہ لوگوں سے پوشیدہ رہیں تو اسی لیے یہ جو پیدل والی حدیث ہے اگر پورے سفر پہ دلالت ہے تو یہ حدیث جو ہے منکر اور شاز ہے اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضور کا سفر پیدل تھا حضور کی سواری پر ایک پرانا اور بوسیدہ کجاوہ تھا جو چار درہم قیمت کا رہا ہوگا ایک روایت میں ہے کہ حضور کے ایک ایسے معمولی کجاوے پر اور ایک ایسی معمولی چادر پر حج کے لیے تشریف لے گئے جس کی قیمت چار درہم یا اس سے بھی کم تھی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم مجعلہ حج مبروراں اے اللہ اس حج کو قبول بنا دے اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری ہو لا ریاء ان فیہی ولا سمعتن اور دھوکا نہ ہو اور نہ دکھاوہ اور ظاہرداری ہو تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجت الودا آپ کے لیے جو روانہ ہوئے پھر ان واقعات کو یہیں سے جوڑیں گے پھر تواف کا سلسلہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کریں گے وما علینا اللہ البلاغ اللہ علیہ وآلہ 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 سیاسات قدری